ہیلو جی اینڈ آسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حریر سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھا تو چلے چیہا جلی سے آجتے ہیں ریسپیز کی طرف تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹو دیفرنٹ کائنڈ آف جو ہے سیلوچیز شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ لوگ ایزا سنیکس ایزا ٹی پارٹی اور سپیشلی جو ہے نا ایزا لنچ بوکس جو ہے اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے چکن بوئل لیا ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں لیکن ویک کے لیے چکن بوئل کر کر رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی کنوینین رہتا ہے لیکن صبح کی ٹائم آپ کو پتہ ہے جب سپیشلی بچوں کو لنچ بوکس دینا ہو یا پھر آپ اچانک سے کوئی مہمان آجیں تو اگر آپ کے پاس چکن بوئل کیا ہو ہونا تو آپ اس کے ساتھ جلدی سے کچھ نہ کچھ ریسپیز بنا لیتے ہیں تو بکوز کے بچے جوہنا آج کلکل ہے اترے فینسی ہو چکے لیکن ان کو سیمپل چیزیں جوہنا پسند ہی نہیں آتی تھوڑی سے آپ ان کو جو ہے ڈیفرنٹ وے سے دیں تو وہ شوک سے بکھا لیتے ہیں اچھے یہاں پر جی میں نے مایونیز لے لی ہے چوب ٹیبل سپون اور اس کے اندر میں سولٹ این بلیک پیپر ایٹ کر رہی ہوں تو بہت ہی سیمپل سی ریسپیز ہے لیکن انشاءاللہ جس کا آوٹ پوٹ ہوگا وہ بہت ہی زبردست ہوگا سو گئیز یہاں پر جی ہمارا مزدار سا جو مکسر ہے چکن مایونیز سالٹ این بلیک پیپر والا وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے اس کو بریٹ کے اوپر اپلائے کر دیں گے تو میک شور کریں کہ جو آپ کی بریٹ ہے وہ فریش ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سینوچیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اچھے یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے اچھے سے سمودلی سے سارا جو مکسر ہے وہ بریٹ کے اوپر اپلائے کر دیا ہے اور یہ مکسر کو نا آپ لوگ اراؤنڈ 2 ڈیز تو جو ہے نا فریج میں بنا کر رکھ سکتے ہیں تو اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کا تو دل نہیں چاہتا ایک کچھ جہیں تو لیک بچوں کے لیے کچھ سپیشل بنانے کا بھی دل نہیں چاہتا تو یہ لیک آپ رات کو یہ مکسر بنا لیں تو لیک بچوں کو صبح لنج بوکس میں ایزی لی یہاں بنا کر دے سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے چیٹر چیز کا ایک سلائس سکتے ہیں اسی چیز سلائس کے اوپر ہم لوگ جو ہے کوکمبر ڈھگ دیں گے تو اسے کیا ہوگا کہ جو کوکمبر ہیں وہ سٹکی ہو جائیں گے چیز کے ساتھ اور لیک وہ بلکل بھی باہر نہیں گریں گے تو اکثر آپ لوگ انہیں نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ کوئی سینوچ کھاتے ہیں تو موسٹلی جو سینوچ کے اندر جو سیلیڈ ہوتا ہے وہ باہر ہی نکل رہا ہوتا ہے تو لیک اسے کہلیں کہ کسی حد تک جو ہے نا ہول ہو جاتے ہیں کوکمبر سو گائز ابھی یہاں پر یہ میں تھوڑا تھوڑا سا بٹر لگا رہی ہوں اندر بھی اور باہر بھی تاکہ جو ہے اسے ایک اچھی سی خوشپوک بھی آئے اور ایک تیز تظہری بات اچھا ہو گئی ہوگا تھرڈلی جو ہمیں کلر چاہیے سیم ریٹ کے اوپر تو وہ بھی اچھا سا آجے گا تو یہاں پر یہ میں سیکنڈ لیڈنگ کر رہی ہوں تو اس کے پر میں نے تھوڑا سیلیڈ لیو ڈال دی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو اوملیٹ بسند ہے تو آپ لوگ اوملیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو مجھے لیک اس طریقے سے بسند ہے تو میں نے اسی طریقے سے بنا دیا ہے تھوڑی سی مایاونیز ڈال لی ہے تھوڑا سا سولٹ ڈ بلیک وپر ڈالا ہے سو گائز ابھی ہم دوبارہ سے جو ہے بریکر پر بٹر اپلائے کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی بھی میپ شور کیجے گا کہ بریک میلے ہر جگہ ہی بٹر سا بریک کیجے گا اسے کیا ہوگا پورے سینوچز میں آپ کو بٹر کا فلیور آئے گا اور سیکنڈلی جب آپ اس کو گریل کریں گے تو پروپر جو مارکس ہیں وہ آئیں گے تو ادر ویس کیا ہوگا کہ کہیں بٹر نہیں نہ ہوگا تو وہاں پر مارک نہیں آئے گا تو پھر ان کی لک اچھی نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں جی میں نے ٹوستر میں رکھتی ہے اور اس کو میں اتنا بس کروں گے کہ اچھے سے گریل مارکس آج ہیں ہمارے سینوچز کے اوپر تو بس یہ ان کو نکالتے ہیں اور ان کو کٹ کرتے ہیں اور پھر میں ان سے آپ کی جو ہے لک دکھاتی ہوں کہ کیسے اس کی لک آئی ہے سو گائیز ان سینوچز کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ یہ کتنے کوئی مزے کے بنیاں نا تو بس آپ لوگوں نے بھی ضرور جو ہے اپنے بچوں کو یہ لنچ بوکس پر بنا کر دینے ہیں اور آئیم شور کہ ان کو بہت ہی اچھ لگیں گے تو گائیز اب آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف اور یہ میرے بچوں کی اول ٹیم فیوریٹ ہے تو میں نے سوچا کہ آئی نوٹ آپ سے بھی میں شیئر کروں تو یہاں پر جی دبارہ سے میں نے جو ہے بوئل چکن لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے جو ہے ایک لائک ہری مرچ اس کے ساتھ جو ہے ایک سمال سائز کی جو ہے میں نے اونین لے لی تھی اس کو میں نے فائن سا چوب کر لیا تاکہ بچوں کو بلکل بھی پتھانا چلے کہ اس کے اندر جو ہے نا پیاس بھی گئے ہیں بگو اس کے جو پیاس ہے نا وہ اس فیلنگ کو بہت ہی مزے کا بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا میں نے تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر دنگیاں بھی ڈال دیا ہے تو اس ساتھ ہی ہم نے جو ہے نمک اور کاری مرچ بھی ڈال دی تھی بہت ہی ہرکے ہاتھ سے تو یہ لیک بہت مائلڈ سے سپائسز ہوتے ہیں اور گرین چلی بھی ہم موٹی والی یوز کریں گے جو بلکل بھی تیز نہیں ہوتی بس جسٹ آپ کوئلنگ کے تھوڑا سا جو ہے سپائسی ٹیچ دیتے ہیں تو یہ مزید کی فیلنگ ریڈی ہے تو اگر آپ لوگ جو ہے اس کے اندر چیز اور مائنیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپ ٹو آپ پہ ہے تو لیک جو میں اس طریقے سے بناتی ہوں اگر آپ لوگ ایزیٹیز بھی بنائیں گے تو ایم شور کہ آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے اچھا تو گائز اگر آپ لوگ کی بریڈ بہت ہی سوفٹ ہر وہ ٹوٹ رہی ہے تو بلکل بھی گبرانے کی بات نہیں ہے آپ کو اس کو ہلکے ہاتھ سے جو ہے پریس کرتے چاہے تو وہ خود ہی سے جو ہے نا شیپ یہ دیکھیں ہولڈ ہو جائے گی اور جو تھوڑی بہت کسر ہوگی وہ جو ہے انڈا اور ہم جو بریڈ کرمز لگائیں گے اس سے جو ہے نا پوری ہو جائے گی تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے سب سے پہلے تو اس کو جو ہے انڈے میں ڈپ کیا اس کے بعد میں آپ بریڈ کرمز میں جو ہے اس کو کوٹ کر رہی ہوں اور اس کو اگر آپ لوگ آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں 5-10 منٹس کے لیے تاکہ لائکہ یہ اچھے سے سب چیزیں جو ہے نا ہولڈ ہو جائیں اور ابھی جو ہے ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی آپ لوگوں نے جو ہے میڈیم تو ہائی سپیٹ میں کرنا ہے بکوز کہ اس میں کچھ بھی کوک ہونے والا نہیں ہے اچھے تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پتایا کہ میں نے اس کو میڈیم تو ہائی فلیم میں جو ہے ان کو فرائی کی ہے بکوز کہ اس میں کچھ بھی کوک ہونے والا نہیں ہے اور جب بھی اب سپیشلی کوئی بیٹ کی چیز پنا رہے ہیں تو میک شور کریں کہ آپ اس کو فل فلیم میں جو ہے نا فرائی کریں بکوز کہ اگر ہم لوگ کریں گے نا تو اسے کیا ہوگا کہ بیٹ سارا اوئل ابزورف کر لے گی اور چیز بہت ہی سوگی سوگی سی بنے گی تو یہ دیکھیں بہت پیارا سا کلر آگیا ہے ان کا میں نے اچھے سے جو اوئل ہے وہ ڈرین کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارے مزدار سے جو ہے سینوچز اور رولز ریڈی ہیں تو بس ابھی جو ہے میں ان کو جو ہیترا سا کارٹ ہوں گی اور آپ کو میں اس کی اندر سے لوگ دکھاتی ہوں کہ یہ بھی کتنے کوئی مزے کے سینوچز لگ رہے ہیں سو گائز بات ہو سینوچز کی اور ان کے ساتھ اگر فرائز نہ ہو تو یہ پھر انکومپلیٹ سی بات ہے تو ایز آئی تول یوں اور میں تھامنیل کے میں بچوں کو آج کل پیمپر کر رہی ہوں اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سمر وکیشن پوری سال میں ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جہاں پر بچے بہت ہی پیاری پیاری میموریز جو ہے کلیکٹ کرتے ہیں اور میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھا سا ٹائم سپین کروں اور مطلب کہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو میں بہت ہی زیادہ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز بھی کرتی تھی لیکن ابھی یوٹیوب کی وجہ سے کافی زیادہ میں بیزی ہوگی وہ سب ایکٹیویٹی تو نہیں کر پائی لیکن پھر بھی کوشش پوری کی اپنی 50-80% کوشش کی کہ ان کو جو ہے نا مچے سے جو ہے انجوائے کر آ سکو بگوز آپ کو پتے یہ چھوٹے سی جو چیزیں ہیں نا وہ آگے جا کر ان فیوچر میں یہ بہت اچھی سی زیادہ بن جاتی ہیں اور بچے اور پھر ان فیوچر میں انہی کو سب پوری یاد کر کر ہم لوگ خوش بھی بہت ہوتے ہیں تو بس گائز کوشش سب پیرنٹس کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے جتنا بھی پوسیبل ہے وہ کر سکے تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا چاہلی چکا ہوگا میرے بچوں کا فیوریٹ ہے آئیس کریم چوکلیٹس یہی سب سٹک تو بس میں نے ساتھ میں بچوں کے لیے سینوچز بنایا تھے تو آپ دیکھ سکتے سائٹ میں کافی زیادہ میس بھی پڑا ہویا تو میں نے کہا چلیں بچوں کو ساتھ میں جو ہے نا اور یہ شیک بنا دیتی ہوں اصل میں کیا ہے کہ سکول ڈیز میں میرے بچوں کی لیے آپ کہلیں کہ ڈائیٹ بہت ہی کم ہو جاتی ہے یہ نہ ہی تو ناشتہ کرتے ہیں اور نہ ہی سکول میں کوئی پروپر لنچ لے کر جاتے ہیں تو میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزیں کرتی ہے ضرور رہتی ہوں لیکن یہ لوگوں کو ہمیشہ یہ کمپلین رہتی ہے کہ ماما ہمارا جو کھانا ہے نا وہ ٹھنڈا ہو گیا تو کون کون لیک ایسے بچے کہتے ہیں تو مجھے ضرور بتگے گا تو سو ہر اینیوے گائز اب بھی آ جاتے ہیں ولوگ کی طرف اور جہاں پرچی بن رہا ہے مزیدار سا آڈیو شیک تو یہ بھی بچوں کو لیک بہت ہی پسند ہے تو میں نے کہا چلے سینوے کے اس کے ساتھ بچوں کو جو ہے آڈیو شیک بنا دیتی ہوں سو گائز ہوفولی کہ آپ لوگوں کو جو ہے میرے ولوگز اچھے لگ رہے ہوں گے اگر ولوگز اچھے لگ رہے ہیں تو لائک اور سسکرائب کرنے میں بلکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں بگوز کے ویوز تو ماشاءاللہ سے آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ سسکرائب نہیں کرتے لائک نہیں کرتے تو پلیز گائز بی سپورٹیو اور آپ لوگ کی سپورٹ کی جو ہے ہمیں بہت ہی ضرورت رہتی ہے تو اگر پوسیبل ہے اپنی فیاملی فرینڈ میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو میرا چینل ہے وہ جلی سے جو ہے گروہ کر سکے تو انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں بھی آپ لوگوں کے لیے مزید بہت ہی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی اور ابھی ہمارا پلین ہے بچوں کو لائک ایک دو جگہ وزید کرانے کا بھی انشاءاللہ وہ سب ویڈیوز آپ سے شیئر کروں گی اور چلی جی میں اب آپ سے چاہتی ہوں اجازت اور بہت چلی ملوں گی آپ سے ایک نئی ایکسائٹیڈ ویڈیو کے ساتھ تب تک لیجی اپنا اپنے پیاروں کا حیاء رکھے گا اللہ حافظ